حضور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے ساتھ ایک عام دعا کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو قرآن مجید میں ذکر ہے یہ وہ دعا ہے جس میں ہم اللہ تبارک وطالعہ سے دنیا و آخرت میں بلائی مانگتے ہیں اس دعا میں ہم اللہ تعالی سے تین چیزیں مانگتے ہیں دنیا میں بلائی یعنی روزی صحت اور خوشحالی جو کہ ہماری زنگی کے عام ترین جز ہے آخرت میں بلائی یعنی جنت کی نعمتیں عطا ہوں اس کے لئے ہم دعا مانگتے ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ دوزق کے عذاب سے محفوظ رہنا یعنی دوزق کی آگ سے بچنے کے لئے دعا ہے دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور اللہ سے دونوں جہانوں میں کامیابی کی درخواست کرنی چاہیے اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پیر وزانہ اس دعا کو پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دنیا و آخرت میں کامیابی کی درخواست کریں انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اللہ تعالی آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے آمین اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ومنہ من يقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ یہ صورت البقرہ میں ہے آیت نمبر دو سو ایک ہے دوسرے سپارے میں جہاں پہ آدھا ختم ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا پہلے بہت بہترین دعا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین دعا ہے یہ ہر دعا میں آپ شامل رکھیں جیسی فرض نماز ادا کریں تو یہ دعا ضرور مانگیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار